موجودہ فلسطین، اسرائیل تنازیہ آئیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ تنازیہ کی تفصیلات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کے آغاز، غزہ پر حملے، ہلاکتیں، فلسطینی علاقوں میں تباہی، انسانی مسائل، امداد اور مغربی ممالک کے کردار پر توجہ دے دیں تنازیہ کا آغاز، اسرائیلاور فلسطین کے درمیان تشد میں حالیہ زافہمہی دوتی ہندڈ یہتسری میں شروع آبا جس نے یروشلم میں کشیدگی کو جنمہ دیا خاص طور پر شیخ جراہ محلے اور مسجد آکسیہ کے احاتے کے اردگرد اسرائیلی آبادکاروں کے ذریعہ شیخ جراہ سے متعدد فلسطینی خاندانوں کی ممکن حبے دخلی کے خلاف فلسطینیوں کے مظاہروں اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے سختر دامل نے بدامنی کو ہوا دی جس کے نتیجے میں جھڑپیں اور تشدد غزہ پر حملہ کشیدگی میں اضافے کے ساتھ اگزہ کیپٹی پر کنٹرول کرنے والے اسکریت پسندگرو پہماس نے اسرائیلی علاقے میں راکڑ داغنا شروع کر دیے اسرائیل نے غزہ میں ہماس کے بنیادی دھانچے اسکریت پسندوں اور راکڈ لانچنگ سائٹس کو انشانہ بنانے والے فضائی حملوں کے ایک سلسلے کے ساتھ جواب دیا فائرنگ کے تبادلے سے تشدد میں نمائیاں اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے بڑے پیمانے پر تباہی ہویا اور جانی نقصان ہوا ہلاکتیں تصادم کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتیں تباہکن ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اقوام متحدہ اور دیگر انسانی تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق فضائی حملوں اور گولہ باری میں ہزاروں فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں فلسطینی علاقوں میں تباہی اسرائیلی آفواج کے فضائی حملوں اور گولہ باری نے بنیادی دھانچے کو وسین اقصان پہنچایا ہے بشمولر ہائشی مارتوں، اسکولوں، ہسپتالوں اور اہم سولیات جیسے کہ پانیہ اور صفائی کے نظام کو غزہ کے تمام محلوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے جس سے دسیوں ہزار فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور محصوران کلیوں میں پہلے سے حسنگینہ انسانی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے انسانی مسائل، اور امدید، تنازعہ نے غزہ میں موجود ہانسانی چیلنجوں کو بڑھا دیا ہے بشمول، خوراک، پانی، اندھناو اور طبی سامان کی قلط مصر کے ساتھ ملکر اسرائیل کی طرف سے مسلط کر دہناکے بگھینڈے بندی نے غزہ کے اندھراور باہر لوگوں اور سامان کی نکلو حرکت کو سختی سے محدود کر دیا ہے جس سے اس کی آبادی کے مسائب میں اضافہ ہوا ہے اقوام متحدہ کیریلی فائنڈ اور قسائی جنسی برائے فلسطینی پناکزینوں یوربیہ اور مختلف انجیوز سمیت انسانی ہمدردی کی تنظیمیں تنازعات سے متاثرہ افراد کو امداد فراہم کر رہی ہیں لیکن رسائی کی پابندیوں اور سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ان کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے مغربی ممالک کا کردار مغربی مالک بشمولامری کھاور کا یورپی مالک نے تشد کی مضمت کرتے ہوئے فوریجنگ بندیاں اور مذاکرات اکھی طرف واپسی کا مطالبہ کیا ہے تاہم ان کے جواب آتاجلتہ اور تاثیر کے لحاظ سے مختلف ہیں جبکہ کچھ مغربی ممالک نے کشیدگی کو کم کرنے اور باتچیت میں مشغول ہونے کے لیے دونوں فریقوں پر سفارتی دباؤ ڈالا ہے دوسروں کو اسرائیل کہیں تاثبیات نازع کی بنیادیو جوہات کو حل کرنے کے لیے فیصل کریں اقدام کرنے میں ناکامی کے لیے تنقید کا نشان ہاں بنایا گیا ہے سفارتی کوششوں کے علاوہ مغربی ممالک نے غزہا اور دیگر متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے انسانیاں مداد فراہم کی ہے تاہم تنازعات کے دوران انسانی حقوق کی خلافورزیوں اور بین الاقوام میکوانین کی خلافورزیوں کے الزامات کے باوجود بہت سے لوگوں کو اسرائیل کی فوج یا ور اقتصادی حمایت برقرار رکھنے پر تنقید کا سا مناکر نہ پڑا ہے آخر میں اسرائیلہ اور فلسطین کے درمیان حالیہ تنازعانے دونوں اطراف کوب پنام سائبہ اور تباہی مچادی ہے تشدد کا خمیازہ آمش حریوں کو اٹھانا پڑا ہے انسانی بہران سے نمٹنے تعمیر نوکی کوشوں کو آسان بنانے اور خطے میں منصفانہ اور دیر پامن کے حصول کے لیے سفارت یا اقدامات کو بحال کرنے کے لیے فوری کا روائی کی ضرورت ہے مغربی مالک کا کردار اسرائیل فلسطین تنازع ہمیں کلیدیا سٹیک ہولڈرز کے طور پر آگے بڑھنے کے راستے کی تشکیلہ اور اس بات کو یقینی بنانے میں اہم ہوگا کہ تمام امتاثر حافراد کے حقوق اور وقار کو برقرار رکھا جائے تنازعات کا انسانی نقصان حالی ہاسرائیل فلسطین جنگ پر آئے گہری انزرہ اس ویڈیو میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تشد میں حالی آزافے کا جائز حلیا گیا ہے جس میں تنازع کیابت دا گزہ پر حملے ہلاکتیں فلسطینی علاقوں میں تباہی انسانی بنیادوں پر درپیش چیلنجز امداد کوششوں اور مغربی مالک کے کردار پر توجہ دی گئی ہے تفصیلیت جزیعے کے ذریعے یہ شہریوں پر جنگ کے تباہ کناسرات پر روشنی ڈالتا ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے دیرینہ تنازع کے جامع اور پائیدار ہلکی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے ہولوکاست کے دوران اسرائیل کے اقدام آتاور نازی حکومت کے مظالم کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ایک گہر احساسا اور متنازع مسئلہ ہے جو پی جگیوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ بعض ناقدین نے اسرائیل کی بعض پالیسیوں اور اقدامات کو نازیوں کو نازیوں کی پالیسیوں سے تشبیح دی ہے خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ہولوکاست آور اسرائیل یا اقدامات دوسری جنگنگ عظیمی کے دوران نازی حکومتی کی طرف سے انجام پانے والا ہولوکاستہ ایک منظم نسل کشی تھا جس کے نتیجے میں مشیل لاکھی ہودیوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں دیگر پسماندہ گروہوں کے ساتھ ساتھ روم عوام مازور افراد اور سیاہ سیاہ تلافر کھنے والے افراد کا قتل آم ہوا ہولوکاستہ انسانی تاریخ کے سیاہ ترین بابوں میں سے ایک کنمائندگی کرتا ہے جس کی خصوصیت سرفان کینسل، مذہب یا سیاسی عقائد کی بنیاد پر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو غیر انسانی ظلم و استماع و قتل و غارت کی طرف سے ہے اس کے بریکس اسرائیلی حکومت کے اقدامات خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازح کے تناظر میں پیچیدہ سیاسی، اسکریہ اور سیکورٹی تحفظات پر مشتمل ہیں اسرائیل کی پالیسیوں کے ناقدین انسانی حقوق کی خلاف اور زیوں اجتماعی سزا اور فلسطینی شہریوں کے خلاف طاقت کے غیر متناسب باستعمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری، نقلو حرکت پر پابندیاں اور غزہجی سے گنجان آباد علاقوں میں فوجی آپریشن شاملیں اگرچہ اسرائیلی کا روائیوں اور تاریخی ناانصافیوں کے بعض پہلوں کے درمیان کچھمتوازی کھنچا جا سکتا ہے لیکن ہولو کا ستاور اسرائیل فلسطین تنازح کے درمیانہ ہم فرق کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے پیچید حجغرافیائی سیاسی حقائق کو زیادہ آسان بنانے اور ہولو کا سٹکیانوں کی ہولناکیوں کو معمولی بنانے والے دوخترات کو برابر کرنا جیسا کہ تنازح بڑھا ہے، دیگر عالمیر ہنماؤں نے اس موازنہ کو پلٹ دیا کولمبیا کے صدر گستاو پیٹروں نے دعویٰ کیا کہ غزہوار سائی ہوت دیبستی سے مشابہ ترکتا ہے اور روسی صدر ولادی میر پوتن نے آئی ڈی ایف کے زمینی حملے کو ہٹلر کے لننگراد کے محاصرے سے تشبیح دی اسرائیلی قیادت بھی ہولو کاست کے تقابل میں مہتات نہیں رہی اقوام امتحد ہمیں اسرائیل کے الچی کو حیلے لیں جس نے اکتوبر کو سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے یلوہ سٹارز آف ڈیوڈ کا انتخاب کیا اسرائیلی وزیر دفاعی او گلنٹ نے کہا غزہ پہلے کی طرح واپس نہیں آئے گا ہماس وہاں نہیں ہوگی ہم سب کچھ ختم کر دیں گے حکمران لکود پارٹی کے اسرائیلی پارلمنٹ کے رکن نسیم واتوری نے ایک اور مثال لیتے ہوئے غزہ کی پٹی کو روئے زمین سے مٹانے کا مطالبہ کیا اسرائیلی سیاست دانوں اور فوج کے عالی افسران کی طرف سے اس طرح کے اور بھی بہت سے تاثرات ہیں اسرائیل فلسطین تنازعہ کی پیچہ دگیاں اسرائیل فلسطینی تنازعہ ہائک کثیر جہتی اور گہرائی سے جڑی ہوئی جدو جہد ہے جس میں مسابقتی، قومی بیانی، علاقائی تنازعات، سلامتی کے خدشات اور تاریخیش کا آیات شامل ہیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کو تشدد نقل مکانیہ اور صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تنازعات کو حل کرنے کوششوں میں گہرے ادماء اعتماد انتہا پسندی اور بیرونی جغرافیائی سیاسی ہر کیات کیو جیسے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اشتیالانگی ازتقابل کا اسحارہ لینے کے بجائے کوششوں کو باتچیت، مفاہمتاؤ اور اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفان اہل کو فروغ دینے پر توجہ دیں چاہیے بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق کے اصول اور تمام آفراد کے وقارہ اور حقوق کے احترام کوشکایات کو دور کرنے مسائب کے خاتمے اور خطے میں امناور بقائے باہمی کے مستقبل کی تمیر کے لیے کوششوں کے ارہنمائی کرنی چاہیے آخر میں جبکہ چھناق دین نے اسرائیلیا قدامات اور ہولوکاست کے مظالم کے درمیان مماسلتیں کھینچی ہیں یہ ضروری ہے کہا ہتیاتا اور حساسیت کے ساتھ سطرح کے موازنہ سے رجوع کیا جائے اسرائیل فلسطینی تنازع منفرد چیلنز اور پیچہ ادگیاں پیش کرتا ہے جن کے پائیدار اور منصفان احل کے حصول کے لیے باریک بینیاں اور تعمیری مشغولیت کی ضرورت ہوتی ہے شکایت کو دور کرنے مفاہمت کو فروغ دینے اور انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کی کوشیں خطے کے تمام لوگوں کے لیے امناور وقار کے مستقبل کی تعمیر کے لیے ضروری آقدامات ہیں